اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کا ہمارے چینل فیشن گلوب میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں لیٹس سلیپ ڈیزائن جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور آج کل کی سیزن میں بنوائے جا سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارا فیس بک لنک اور انسٹاگرام لنک ہے اس کو جا کے بھی ضرور فالو کیجئے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسے کہ آپ سب سے پہلے ڈیزائن میں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سمپل ڈیزائن ہے اس کے نیچے لیس لگی رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوڑ لیس ہے یہ لیس بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے یہ بہت ہی سمپل ڈیزائن ہے اور کسی بھی کپڑے پر بن سکتا ہے اس میں صرف اور صرف جوڑ لیس کا استعمال ہے اس سے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن تھوڑا سا مختلف ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پرلز یوز کیے گئے ہیں یہ ڈیزائن بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے جیسے کہ آپ پچھر میں دیکھ سکتے ہیں اس سے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن بھی لیس کے ساتھ ہے اس کے اوپر شیشہ لیس لگی رہی ہے یہ لیس بزار میں آسانی سے مل جاتی ہے اس لیس کی جگہ آپ کوئی اور لیس بھی لگا سکتے ہیں یہ لیس آج کل بہت چل رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کپروں پر شیشے کا اور گوٹے کا ہی کام ہے اور اس طرح کی لیسیں مارکٹ میں عام مل رہی ہیں اس سے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ کسی بھی ڈیزائن کو یہ ڈیزائن دکھا کر بازوں کو بنوا سکتے ہیں یہ ڈبل کافٹ ڈیزائن ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹکڑیوں کے ساتھ ہے یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس سے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نلپی بنی ہوئی ہے بازوں کے نیچے اس طرح کی نلپی لیس بھی ملتی ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے جیسا کہ آپ بازوں کو دیکھ سکتے ہیں اسے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جوڑ لیس ڈیزائن ہے اور اس کے اوپر پلٹے پڑی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ بازو کو دیکھ سکتے ہیں بازو کے بوٹم پر بھی لیس لگی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اسے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کف سٹائل ڈیزائن ہے کف کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بٹن لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور کف کے اوپر چنٹ ہے یہ ڈیزائن بھی آج کل شرٹ کے ساتھ بہت چل رہا ہے اور فراغ کے ساتھ بھی بہت چل رہا ہے آپ کسی بھی شرٹ یا فراغ کے ساتھ یہ ڈیزائن بنوا سکتے ہیں اس سے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جوڑ لیس ڈیزائن ہے یہ ہلکی سی بیل بوٹم بازو ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ نیکس پچھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیٹ کی لیس ہے اور یہ ڈیزائن کس طرح سے لگائی ہوئی ہے یہ ڈیزائن بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس طرح سے ڈیزائن لگوا سکتے ہیں اس سے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ٹیشو کا کپڑا استعمال کیا گیا ہے بازوں کے سینٹر میں ٹیشو کا کپڑا ہے اور ٹیشو کے کپڑے کے سینٹر میں جوڑ لیس ہے یہ ٹیشو کا کپڑا بہت ہی باریک ہوتا ہے اور بازوں پر اور کیپری پر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس سے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جوڑ لیس کا ڈیزائن ہے یہ بھی بہت ہی سیمپل ڈیزائن ہے اس سے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیس سٹائل ہے اس کے اوپر لیس لگی ہوئی ہے یہ ڈیزائن بھی بہت ہی پیارا ہے نیکس پچھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن بھی کف سٹائل ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی چinhas ہے یہ چinha بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور بازوں کے جہاں سے بازوں سٹارٹ ہو رہی ہیں آپ کندے سے دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے چ nous پڑے ہوئے ہیں یہ ڈیزائ�� بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی سنپل ڈیزائن ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن بھی بہت ہی پیارا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا فرل سٹائل ہے یہ ڈیزائن آپ کسی بھی ٹیلر کو دیکھ کے بنوا سکتے ہیں اس سے اگلا سٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیس جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو یہ لیس دکھائی ہے یہ لیس عموماً روبرٹو پر اور کمیزوں اور فراکوں کے گھیروں پر استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال بازو پر دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے کیا گیا ہے آپ یہ لیس اس طرح سے بھی لگوا سکتے ہیں اس سے اگلی ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بٹن کا سٹائل ہے اس کے اوپر موٹے پرل سٹائل بٹن ہے جو کہ فل بازو کی لینڈ تک جا رہے ہیں یہ سٹائل بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور فراک کے ساتھ بہت پیارا لگتا ہے اسے اگلی ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سموسہ لیس لگی ہوئی ہے بوسورت لگتا ہے آپ اس کو بازوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بازوں کے آگے کوپڑا استعمال کیا گیا ہے اس اس دوزہ کے نیچے پرزز گئے ہیں اور اس ریزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ current کپڑا استعمال کیا ہے جس کے اوپر تین پلیٹے ہیں ڈین پلیٹوں کے اوپر جوڑ نیس ہے اسے نیکس ٹائل میں دیکھ سکتے ہیں یہ شولڈر کاف سٹائل ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے آگے بھی شیشہ لیس لگی ہوئی ہے یہ بہت ہی سیمپل سٹائل ہے اسے اگلے سٹائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹائل ہے بہت ہی سیمپل ہے جیسے کہ آپ کو میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ٹراؤزر کے نیچے لٹکن لیس جل رہی ہے اس طرح سے بازوں کے آگے بھی لٹکن لیس استعمال ہو رہی ہے یہ لیسے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اس سے اگلے ڈیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن بھی للپیوں والا ڈیزائن ہے میں نے آپ کو اس طرح کا پہلا بھی ایک ڈیزائن دکھایا ہے یہ ڈیزائن اس سے مختلف ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ آپ پاس سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیزائن کس طرح سے بنایا گیا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ